بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس کر لیں گے اجری کے تو پانی جب ابلنے کے قریب ہو ایک ایک پیس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے زیادہ دیر اگر اسے پکائیں گے تو پک جائے گا پھر وہ چمڑی اترے گے نہیں اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح ساری اجری جو ہے ساف کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی چڑھا لیں گے پھر سے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوجری ڈال لیں گے کڑاہی میں تھوڑا نمک ڈالیں گے تھوڑا لیسن جو ہے وہ کٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور اوجری کو تھوڑا اُبال لیں گے اس سے جو اوجری کی تھوڑی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اُبال آ چکا ہے کڑاہی کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوجری جو ہے یہ ایک برتن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل ڈالیں گے کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بری کٹا ہوا لہسن ڈالیں گے لہسن اور پیاز کو ہلکا سنہرا ہونے تک بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ ڈالیں گے بری کٹی ہوئی ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمک ڈالیں گے، حلدی، سرخ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوجری ڈال دیں گے اور اوجری کو اچھی طرح بھون لیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، اوجری جو ہے اچھی طرح بھون چکی ہے یہاں پہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے اسے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر سے ڈھک کر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہرا دھنیا تھوڑا کٹیں گے اوجری جو ہے تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ، الحمدللہ، مزیدار سی اوجری جو ہے بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدلللولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنجی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ